اس اداس کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں گزاری ہے اس لیے بھائی قرآن نے کیا کہا ہے جب آپ خانہ کھاتے ہیں تو اپنے کپڑوں کی اوپر رمال تولیہ رکھ دیتے ہیں اور تھوڑی سی ازتینیں اوپر کر لیتے ہیں تھوڑی سی ازتینیں اوپر کر لیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کوئی سالن ان کپڑوں پہ کر جائے داغ لگ جائے ایسے ہی کرتے ہیں تو فرمایا قرآن میں مرد عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں احتیاط سے احتیاط سے کہیں بدگمانی کا کہیں غلط فہمیوں کا کہیں بدگمانیوں کا کہیں غلط فہمیوں کا کہیں کوئی داغ نہ لگنے لگ جائے اس لیے کہ اس کے ازواج زندگی کپڑے خراب ہو جائیں یہ لباس ہے بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے بہت احتیاط کے ساتھ اور پھر لباس ہے کوئی مرد ایسا نہیں اور کوئی عورت ایسی نہیں جو غلطیوں سے بلکل ہی پاک ایک اللہ کے نبی کی ذات ہے بس باقی ہر ایک اندر کمیاں کتائیاں ہوتی ہیں کمزوریاں کس میں نہیں ہیں لیکن لباس بتایا لباس مرد اپنے عورتوں کی کمیوں پہ پردہ ڈال لے اور عورت اپنے شہر کی خامیوں پہ پردہ ڈال لے عورت کا کام ہے عورت کا کام ہے وہ اپنے شہر کا تذکرہ ایسے انداز میں کرے کہ اس کے اپنے شہر کے کسی خامی کا پتہ کسی اور کو نہ لگے کسی عیب کا پتہ دوسرے کو نہ لگے یہی خوبی ہے وہ اس کا لباس ہے یہ اس کا لباس ہے اور لباس زینت کا باعث ہے عورت کی زندگی ایسی باوقار اور باہایا اور با اخلاق ہو وہ اپنے شہر کے لیے زینت کا باعث ہو اور شہر کے زندگی ایسی ہو وہ اپنی اہلیہ کے لیے زینت کا باعث ہو یہ خوبصورت ازواجی زندگی ہے پھر اس کا انتہا کیا ہے انتہا کیا ہے انتہا یہ ہے جب اللہ کی نبی کی زندگی ازواجی زندگی میں آ جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا پھر شہر اپنے اہلیہ کے پہلوں میں سکون پاتا ہے اور اہلیہ اپنے شہر کے پہلوں میں سکون پاتا ہے جب نبی کی زندگی آتی ہے ازواجی زندگی میں لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وہ اس کے پہلوں میں سکون پاتی ہے اور یہ اس کے پہلوں میں سکون پاتا ہے پرنا تو بھائی باہر ٹینشن کم ہوتی ہے گھر آتی ٹینشن بڑھ جاتی ہے ہاں گھر آتی ہی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کیوں بھائی آج گھروں کے زندگیوں میں بدخسمتی سے وہ میرے نبی کے خوبصورت زندگی کا گزر نہ رہا وہ خوبصورت زندگی نہ رہے لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا اور صرف اتنا بھی بس نہیں آگے کہا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً جب تک جوانی ہوتی ہے یہ محبت کی پیرائے میں رہتے ہیں اور جب یہ بڑھاپے کی تہلیز پہ چلے جائیں تو وہ بوڑی اس بوڑے پہ محبت کے بجائے شفقت کرتی ہے کہ اس نے ساری جوانی میرے خاطر قربان کر دی اور یہ بوڑا اس بوڑی پہ شفقت کرتا ہے کہ اس نے اپنی ساری جوانی میرے دہلیز پہ قربان کر دی زندگی بھر دہامی ایک دوسرے سے سکون سے گزر رہی زندگی گزر رہی اور محبت کے پیرائے میں اور پھر شفقت کے پیرائے میں یہ ہے بھائی ازواجی زندگی کی خوبصورت تصویر یہ ہے ازواجی زندگی کی خوبصورت تصویر جس قدر اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو جس قدر اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو اپنی نبی کی زندگی سکھائیں گے بھائی ابھی تو ان کے ازواجی زندگیاں کامیاب ہوں گی ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ساری دنیا کے ساری ڈگری نہ دیرا دے اور اپنی نبی کا طرز زندگی نہ سکھائیں پھر رونا کس چیز کا کہ بچوں کے گھر نہیں بن رہے بچوں کی زندگیاں نہیں بن رہیں بعد بعد پہ تلا کر خلا کی باتیں ہیں ارے نبی کی زندگی پڑھی کہاں سیکھی کہاں نبی کی زندگی سے گھروں کی زندگیاں کامیاب ہوتی ہیں اللہ ہمیں اپنی نبی کی صیرت پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے